نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے چل کے مسجد جانا پڑے گا رکوع سجود ہوں گے روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دن بر کی بھوک کاٹنی پڑے گی زکاة دینی ہے صدقہ کرنا ہے خون پسینے کی کمائی سے پیسے جدا کرنے پڑے گے حج کرنا ہے تو بہت زیادہ مشکت اٹھانی پڑے گی جتنے بھی عامال ہیں خیر کے اچھائی کے ان میں بہت زیادہ مشکت اٹھانا پڑتی ہے یہ طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں آٹھ سال کا چلہ کاٹ رہے ہیں مولیمین پڑھا رہے ہیں صبح تحجد سے اٹھتے ہیں اور شام تک ایک وظیفے میں لگے ہیں علماء ہیں کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کتنے مشکت والے کام ہیں تب اللہ کی رضا جا کے نصیب ہوتی ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان اللہ اکبر فرمایا وہ عمل کونسا ہے اسمت و حسن الخلق خاموشی اور اچھے اخلاق زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو خاموشی میں نجات بھی ہے سواب بھی ہے زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سبو شتم پر بھی اتر آتا ہے زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے زیادہ بولنے والا ایسا مزا کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی بجا سے ہوتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے سارے آزائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بی بی تو چھو پرےنا چونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے آزائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں یا زبان کی وجہ سے یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا اس لئے میرے حضور نے رشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبروں کے درمیان زبان ان دونوں کی مجھے تم زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے اور وہ کیا ہے السمت خاموشی وحسن الخلق اور دوسری بات اچھے اخلاق رویوں کی خوبصورتی کسی سے ملو تو ہس کے ملو کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو بڑے کا احترام کرو چھوٹے پر شفقت کرو مخلوق خدا پر رحم کرو اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ رسول کریم کی امت پر رحم کرو تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مل بھی نہیں لگتا قیمت بھی نہیں لگتی بدن بھی نہیں تھکتا لیکن نام آیا عمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے قیامت کے دن نام آئی عمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا حضور نے فرمایا کہ بےہودگی اور فہوش کلام کرنا یہ سب کچھ جو ہے فرمایا کہ یہ اسلام میں سے نہیں ہے اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہوں حضور نے اشارت فرمایا کہ جو حسن خلق ہے جو حسن خلق ہے جو حسن خلق ہے